بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ السٹوڈنٹ اس سیولی ایسی ٹرینر کی جانے کے ساتھ میں فیلسی بیر آپ کو کمپلیٹ ہوم ڈرائنگ پروجیکٹ میں چندیر کہتا ہوں دوستو آج جو ہم آپ سے ڈرائنگ ڈسکس کرنے والے یہ ہمارے ایک دوستے سعودی عربیہ سے جنہوں نے ہمیں ایک ڈرائنگ بنانے کا کہا تھا جس میں سب سے پہلے میں آپ کو اس کے پلارٹ دکھاتا ہوں کہ آپ اس کا پلارٹ دیکھیں ہمارے پاس پلارٹ تھا جس کی فرنٹ الیویشن تھا فرنٹ اس کا تھا 83 فٹ بیگ اس کا تھا 65 اس کے بعد سائیڈس کی 97 اور 93 تھی سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا یہ ہمارے پاس جو پلارٹ ہے ہمارے دو بھائیوں کا ہے سب سے پہلے آپ نے ان کو دو ایسوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے یہاں پر ان کو ڈیوائیڈ کیا تھا اس کے بعد ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں ایک بیسمنٹ چاہیے جس میں ہم نے جم پھانا بنانا ہے اس کے ساتھ جو گرونڈ پھولور ہے اس میں ہمیں تین بیٹ روم چاہیے باقی ڈرائنگ روم اس کے بعد کیچن ہو گیا اس کے بعد اس کا جو ٹی وی لانچ وغیرہ ہو گیا اور کچھ لابی ایریا وغیرہ ہو گیا فرنٹ پر تھوڑا سو بیک سائیڈ پر ہمیں لانچ چاہیے ہم نے یہ ساری چیزیں اس میں بنائی ہیں سب سے فیر آپ کو سٹیپ سٹیپ بتاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں ہم نے سب سے فیرٹ دوئیسوں کو ڈیوائٹ کیا یہ ایریا سیم سیم ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر سب سے فیرہ اس کی بیسمنٹ بنائی ہیں بیسمنٹ کیلئے سب سے فیرہ ہم نے کچھ فیر معایشیں اڈجیس کر رہا کہ ساری چیزیں سیٹ کی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں اس میں ہم نے سب سے فیر ایکسکریبیشن کر رہا اس کے بعد ہم نے اس کو دیزن کیا تھا یہ کنکریٹ کی والے یہ میں آپ کو ایک سیکشن میں بتاؤں گا کنکریٹ والے بنے ہوئی یہ ہمارے پاس بیس میٹ ہے تقریبن ساڑھے تیرہ میں اٹھانہ کا حال ہے یہ چھوٹا سا جمحانہ تھا بعض بندے گروہ میں اپورٹ کرتے ہیں کہ جمحانہ ہوئی اربنا آلے اپنے لیے اس کے اگر اس کے گرونٹ فلور پر آ جائیں تو گرونٹ فلور میں یہاں پر آپ دیکھیں دیکھا کیونکہ فرنٹ سے تھوڑی سی کلوز تھی اس وجہ سے ہم نے اس کی دیزنگ میں تھوڑا سا فرق لیا ہے یہاں پر دیکھیں اس میں ایک بار پورٹ کرکت ہمیں گیانہ فٹ بائی ساڑھے سونہ فٹ ساڑھے اٹھانہ فٹ اور ہم نے جو سیڑھیوں اٹھائی ہیں یہ ہم نے پورٹ سے ہی اٹھائی ہیں اس کے سائیڈ پر دیکھیں چھوٹا سا ویرانڈا ہے اس سائیڈ پر آپ دیکھیں ڈرائنگ روم ہے اور بیک سائیڈ پر اس کی ڈرائنگ روم دیا گیا ہے یہاں پر دیکھیں اس کی اندر سے جو سیڈیاں یہ نیچے جانے کے لیے بیس میڈ پر جانے کے لیے ٹی وی لانڈ جائے اس کا ساڑھے تیرہ فٹ بائی اٹھانہ فٹ اس کے بعد ادھر آ جائیں یہ ہمارے پاس ایک بات ہے ہمارے پاس کامل بھی اٹھائنگ روم ہونے والی ہے اس کے بعد یہ ڈرائنگ کے ساتھ بھی اٹھائچ ہیں اور یہ سائیڈ پر اوپنٹو سکائی ایریا ہے جہاں پر ونٹیلیشن بیرا کے لیے اسمار کیا جاتا ہے اس سائیڈ پر آ جائیں تو کچھن کے ساتھ بیک سائیڈ پر ہمارے پاس بیٹ روم میں جس کی ادھر سائیڈ پر ونٹیلیشن دی گئی ہے اس کے ساتھ یہ بات ہے اور اس سائیڈ پر بھی ایک بیٹ روم دیا گیا یعنی دونوں بات روم کے لیے ایک بات انہوں اٹھائچ کر دی گئی ہے اس سائیڈ پر آ جائے اس سائیڈ پر بھی ہمارے پاس ایک بیٹ روم ہے اور سائٹ پر تھوڑی سی ایک بالکانی سی ہے اور بیک سائٹ پر اس کا آپ دیکھیں یہ لان کے اریا ہے یہ ہمارا ہوگیا گراؤنڈ فلور فرسٹ گور پر آئے تو فرسٹ گور میں بھی تھوڑی سی یہی کچھ سیٹنگ ہے ٹی وی لہاں جائے اور تقریباً سیم سے میں یہ اریا ہم اس کا فرنٹ ایلیویشن سے پہلے میں آپ اس کی سیکشن بتاتا ہوں سیکشن میں دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کنکریٹ کی والے تھی نیچے یہاں پر دیکھیں کنکریٹ کی والے سب سے پہلے ہمارے پاس انہوں نے بیس میٹ کی ڈسکس کی تھی اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ ہمارا پورچن آئے گا کار پورچ کا اور یہاں سے سیڈی میں جا رہی ہیں اوپر اس سائٹ پر یہ دیکھیں آپ گھر کی آپ فرنٹ ایلیویشن اس کا دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو آج بنی ہوئی جائے دائنگ روم میں یہ بھی دیکھیں دائنگ روم میں یہ بھی اس کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹاپ ایلیویشن آپ اس کا فرنٹ ایلیویشن دیکھ سکتے ہیں فرنٹ ایلیویشن تھوڑا سامنے اس کو مغلی آرٹ کے طور پر ڈسکس کیا ہے اس میں بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹیپر ویرہ ایلیا دیا گیا اور بڑی اچھی طریقے سے ہمیں اس کو اڈیسٹ کیا ہے تاکہ ہمارے پاس سائٹ پر باز کتا ہے اگر ہمیں شیڈ ادھر دینا پڑے سائٹ پر تو وہاں پر کافی دگاہ ضائع ہوتی تھی اس وقت میں ہم نے اس کو کور کیا اور ہم نے شیڈ میں ڈیفرنٹ ٹاپ کی بزائنگ دیا دیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہم نے جو ممٹی پر ایک بڑی سی وینڈو دیئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بڑی بزورت طریقے سے ہم نے ٹیپر ویرہ وینڈو دیئی ہے اس کے بعد آپ سائٹ پر اس کے شیڈ ویرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ ایک آپ اب آپ ہم نے شکی ہے اس کے بعد ہم نے اس کا کئی پلان ہوگیا رہا ہے سامینہ اس کے بعد ایریا پلان ہوگی رہا ہے آپ ہم نے اس کے پعلاج پلان ہوگیا رہا ہے ان اقیرت دیل ہی rear دیل ہم نے اس کا شیڈبل کیجوال آف اوپننگ ہوگی جس میں ہم نے اس کی اوپننگ ایریا یعنی ڈور ونڈو اور منٹلیٹر بغیرہ جہاں پر لگے جاتے ہیں اس کی ٹیپس کون پونٹ سے یوز ہوئیں گے سائز بغیرہ اور اس کا سل لیول بغیرہ کیا ہے اس کے بعد ریمارت کیا نہیں اس کے جو کس میٹیل سے یہ بنایا ہے کیا جو لک ایریا بھی ہے اس کے ساتھ سپیسکیشن بغیرہ دی گئی ہے اس کی آپ کیا دیکھونٹیٹی کے آپ اس کی جو کوالٹی کے ساتھ سے اس کی رکھنی ہے باقی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں ساری جیس اب میں آپ اس کو 3D اس کا پلان دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو مزید ڈرائنگ کیلئیر ہو جائے یہاں پر آج آپ کو اس کے 3D ڈرائنگ دکھانے کے لئے میں آپ اس کو تھوڑا سا موو کروں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس فرنٹ سے اس کی سب سے پہلے اس کا آتا ہے بونڈری بال بونڈری بال کا ڈزائن ہم نے سادہ سے رکھا ہے یہاں پر دیکھیں اس کا مین گیٹ ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس کا فرنٹ ایلویشن سے اس کی وینڈو کی سٹائل دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پر جو بڑی وینڈو ہے یہاں پر اس کی خفرائل بغیرہ لگے گی یہاں پر دیکھتے ہیں یہ بھی ہم نے اس میں ٹیپ پر شیڈ دیئے گئے ہیں جو آپ دیکھیں فرنٹ سے بڑی خصور لگ رہے ہیں یہ وینڈو اس کے اوپر یہ وینڈو ہے ہمارے پاس اور یہ آپ دیکھتے ہیں اس کی پیراپٹ بار اگر بیک سائٹ پر دیکھنا جائیں تو بیک سائٹ پر اس سائٹ سے آ جائیں اس سائٹ سے آ جائیں یہاں پر ہم نے اوپننگ دی تھی اس کے بعد یہ ہمارے پاس بالکن ہی ہے اور بیک سائٹ پر اس کو لاؤنگ گیرہ دیا گیا اور اس کا سائٹ سے یہاں پر بھی ہم نے اس کی اوپننگ چھوڑی چھتا کہ یہ جو وینڈو بغیرہ ہیں ان کی وینڈلیشن بغیرہ بھی اس سے ہو جائیں تو یہ اس کا تھری ڈی پلان تھا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں باقی اس کی جو کلر گیرہ کمبینیشن بغیرہ ہم چین کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ پر اور بعد کتھ ہم اس کو محصولی پر میں شو کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں اس کا جو مرپس فائنل پرینٹ ہے یہ ہمارے پاس اس کا آپ دیکھ سائیں مین گیٹ اس کی آگے ہم نے سوڑی سی یہ گارڈنگ گیرہ کی ہے یہ ہمارے پاس اس کی مانڈری وال ہے اس کے بعد یہ ہم پر دیکھیں گیرہ جو اور گیرہ ہر کیسے اس کے بعد وینڈو گیرہ اس کے بعد پرنے ٹیلیویشن اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہم پر دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھایا ہے یہ اس کا آگے آپ لانک کا ایریا وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو میرر سے بنایا ہے اگر سپوس کریں ہم نے اس کو اُلٹ کے بنا نہ ہو بعض کاتھ دوسری جنگوں پر اس کو کہتے ہیں کہ اس سائیڈ پر دوسرا گھر بنے اس طرح اگر آپ اس کو میرر کر کے دیکھیں تو یہ بھی آپ اس کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اس طرح بھی یہ بڑا سور نظر آ رہا ہے یہاں بھر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ڈرائنگ جس میں ہم نے بیسمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی باقی ساری ڈرائننگ کی ہے اسی پلان میں امید ہے یہ ڈرائنگ آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ ہم سے اس طرح کی آرکیٹیکٹیو ڈرائنگ بھران چاہتے ہیں تو پریس ہمارے وٹس انہوں پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ریزنیبل فرائز پر اچھی ڈرائنگ کیار کر کے دیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں جل ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ کو ریزنیبل فرائز پر رابطہ کر سکتے ہیں